تو ہم یہ کس فیز میں سنیں گے تو آپ کو یہ آتی ہوگی کہ جی ہم یہ آئی سوولیومیٹک کانٹریکشن فیز میں سنتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وینٹریکل کانٹریکٹ کر رہے ہیں اسی لئے یہ باندری ہے ابھی بچے صرف نام یاد کر لیں آپ ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے اب جو ہم سر پڑھائیں گے نا فیزولوجی آگے وہ آپ کو ای سی جی پڑھائیں گے ٹھیک ہے ریپیڈ وینٹریکلر ایجیکشن میں آئیوٹک ویلپ اوپن ہوگا اور کیا ہوگا ہم سی ویویویس پیشنٹ کے اندر دیکھیں گے ویری گوڈ ٹھیک ہے اور مجھے یہ بتا ہے ریڈیوز وینٹریکلر ایجیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے اور کون سی ویویو دیکھیں گے وی ویویو دیکھیں گے ویری گوڈ ویری گوڈ خبیب زین لاریب سید سیدہ احمد بوت ویلپ اوپن ویری گوڈ جی ویری گوڈ اب اب اس میں ایک ایم سی کوز آتا ہے اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ اگزیمنر مینچن کرے گا کہ آئیسو گولیومیٹک وینٹریکلریکسیشن فیز کی اندر ہم ہارٹ کی کون سی ساؤنڈ سنیں گے سنگل آئین ایم سی کوزی پوچھے گا اس کا بتائیں کون سی سنیں گے ایس ٹو سنیں گے ریزن بتائیں کیوں ایس ٹو سنیں گے اس کی جلدی جلدی بتائیں ایس ٹو کیوں اس پیشنٹ کے اندر ہم سنیں گے پیشنٹ کے اندر ہم کون سا سنیں گے سنیں گے سنیں گے لیکن سنیں گے جی ویری گوڈلی خوزیسن سنیں گے کون سا ہارٹ ساؤنڈ سنیں گے ترجم سنیں گے اگر پوچھا جائے اس سے ہارٹ ساؤنڈ کی اس کے اندر ہیزیلوجیل ہوتا ہے تو پھر کیا انسر آئے گا اس کا جلدی جلدی بتائیں پین انسی کے اندر اور کس اندر ہوتا ہے چائلڈ کے اندر ہوتا ہے ویری گوڈ افسا اور ایتھلیٹس کے اندر کن آتا ہے اس کی منہ ایک ایک ریزن بتائی تھی آپ کو ایتھلیٹس کے اندر کن آتا ہے پین انسی میں کنیہ escola ہارڈ لارز کر جاتا ہے ان کے ہارڈ کب ایسی سائز بڑا ہوتا ہے ہمارے سے اس لئے کیا آگا اس کے اندر ہمارا اس تری ہارڈ سان unwess سنیں گے بیری گوڈ ریڈیوز فیلنگ کے اندر کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں what is the longest phase of cardiac cycle اس طرح ایم سی گوز آتا ہے اس کے اندر بتائیں جی what is the longest which is the longest جی ٹھیک ہے جی ریڈیوز فیلنگ ہوگی اس کے اندر ٹھیک ہے اب کسی کا یہاں پہ question تھا کہ ہم اس کے اندر rapid کے اندر اور ریڈیوز کے ریپیڈ کے اندر ہم کون سی ویف سن سکتے ہیں ریپیڈ کے اندر پتہ کون سی ویف سن سکتے ہیں specifically ہم وائے ویف دیکھتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے وائے ویف دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے جی اوکے اب ہم اس کو اگر آپ کہتے ہیں تو فرس ریڈ سے ایک دفعہ ریڈ کر لیں ورنہ ہم آگے ہارٹ ساؤن بڑھتے ہیں کیونکہ آپ کی یہ اس پہ لکھا ہوا نا بک پہ فرس ریڈ پہ اتنا کوئی خاص ٹاپک نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے اس کے جیسے میں آپ کو پوائنٹس بن آ کے بتائے ہیں نا ویسے آپ نے کرنا ہے یہ اپنی آپ سارے بکس پہ نوٹ کر لیں آگے کنٹی نیو کریں بچے وائے ویف ہم اس کے اندر اس پیشنٹ کے اندر دیکھتے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کا جو رائٹ ایٹریم سے بلڈ ہے نا وہ رائٹ پینٹیکولر کے اندر زیادہ سے زیادہ جائے نا تو اس کیس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں وائے ویف دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایٹریل سسٹور میں ایس فور ساؤنڈ کیسے سن سکتے ہیں وہ تو پیتھولوجیکل جی جی بلکل وہ پیتھولوجیکل ہوتی ہے وہ اس وعدہ سے سن سکتے ہیں کہ آپ کی کنٹریکشن اگر اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کی ہائپرٹرافی ہو جائے سسٹور ہے نا تو اس کیس کے اندر کیا آگے ہم ایس فور سن سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ کچھ بچے کہہ رہے ہیں جی اوپر سے ریڈ کروا دیں ہم اس کو ایک دفعہ اوپر سے ریڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹر یہ آپشن ہے کہ آپ کیا کریں کہ اس کے نوٹس بنا لیں پوائنٹ اس میں سے کوئی بھی سکپ نہیں کیا میں نے سب سے پہلے اس نے یہاں پہ کون چی لکھی ہے آئیسو والومیٹک کانٹریکشن فیس لیکن سب سے پہلے ہم نے کون چی پڑھی تھی ایٹریل سسٹول اس نے اس کے اندر وہ نہیں لکھی ہوئی اس نے ساٹھ ڈائیگرام سے منچن کی ہوئی یہ دیکھیں ایٹریل سسٹول اس نے سب سے پہلے منچن کیا ہوا ہے اس نے بتایا جی ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں اے ویف دیکھتے ہیں ایسی جی پہ اس نے نیچے بتایا ہم کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر پی ویف دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس نے یہ ڈائیگرمٹک ساری اس نے سمجھائی ہوئی ہے آپ اس کو ذرا لکھ لیں بہت زیادہ بہتر ہے سب سے پہلے بچو آواز آ رہی ہے آپ کو اچھا جی آپ کے لئے رہے ٹھیک ہے اوکے اچھا اب یہاں پہ میں نے آپ کیا بتایا ہے اس کے اندر پچھو پتا کیا ہوا رہا ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا مائٹر ویلپ کلوز کر رہا ہوں اور آئیوٹک ویلپ اوپن کر رہا ہوں اس کی وجہ سے ہمیں کون سی فیز ملتی ہے آئیسو ولمٹک کونٹریکشن فیز مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو جب پڑھایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا ہم یہاں پہ کون سی آٹ ساؤنڈ سنتے ہیں آئیسو ولمٹک کونٹریکشن فیز کے اندر بچو جلدی بتائیں سنتے ہیں تو یہاں پہ لکھ لیں بچو آئیوٹک ویلپ اوپنگ اینڈا کلوزنگ جب آپ کا آئیوٹا ویلپ کیا کرتا ہے اوپن کرتا ہے اور کیا کرے کلوز کرتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں سیسٹولیک ایجیکشن بولتے ہیں آئیسو ولمٹک ریلیکشن فیز کون سی ہوتی ہے پیرٹ بٹرین آئیوٹک ویلپ ویلپ اوپنگ اینڈا مائٹرل ویلپ اوپنگ اس میں سے ایم سی کیو جاتا ہے کون سی ہارٹ ساؤنڈ سنتے ہیں اس کے اندر ہم بتائیں زیادہ جلدی بتائیں آئیسو ولمٹک ریلیکشن کے اندر کون سی سنتے ہیں ایس ٹو سن رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے ریپیڈ فیلنگ کے اندر کیا کریں گے ہم ایس ٹری ہارٹ ساؤنڈ سن رہے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ لکھ لیں پھر ہے جس آفٹر دا مائٹر ویلپ اوپنگ ریڈیوز فیلنگ کے اندر یہ ڈپینڈ کرتی ہے ویری کرتی ہے پیتھلوجیکل ڈیزیز کے ساتھ اور یہ کون سی ہوتی ہے ہمارے پاس لانگسٹ فیز ہوتی ہے بس اس نے یہاں پہ اتنا ہی لکھا ہوا بات کی سارے پوائنٹ اب آپ نے خود یہاں پہ منشن کرنے آرٹ ساؤنڈ کی بات کر لیں ایس ون اس نے کیا بتایا کہ جب ہمارے پاس مائٹرل اور ٹرائک ایسپیڈ والد کیا کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں کس ایریا پہ یہ لاؤڈس ہوتا ہے مائٹرل ایریا پہ یہ لاؤڈس ہوتا ہے اور مائٹرل ایریا کون سو ہوتا ہے ہمارے پاس ففتھ انٹرکوستل سپیس جو ہماری یہ پانچویں انٹرکوستل سپیس ہے نا ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں مائٹرل اور ٹرائک ایسپیڈ والد کو سنتے ہوتے ہیں ایس ون ہارڈ ساؤنڈ کو کیا کرتے ہیں سنتے ہوتے ہیں ویری گوڈ تکیر ٹھیک ہے S2 کیا کرتی ہے ہمارے پاس آیوٹک اور پلمونری ویل پلوز ہو تب سنتے ہوتے ہیں اس نے بولا ہے loudest at the left upper sternal border اب left upper sternal border ہمارے کس intercostal space پہ ہوتا ہے یہاں پہ لکھ لیں second intercostal space یہ بھی mention کر لیں یہاں پہ very good تو کیر second S2 ہم کیا کرتے ہیں second intercostal space پہ سن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب S3 کیا کرتے ہیں اس نے بولا early diastole کے اندر دیکھتے ہیں یا rapid ventricular feeling کے اندر دیکھتے ہیں ہم نے ابھی اوپر یہی بات پڑی باقیوں کو سمجھ آرہی کے نہیں آرہی ہنجی بتائیں سمجھ آرہی ہے مشکل تو نہیں لگ رہا وہ سوتے نہیں گئے اوکے S3 میں نے بتا دی کہ آپ کی rapid ventricular feeling کے اندر آپ کی S3 یہ ہوتی ہے سنتے ہم ٹھیک ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ athletes کے اندر children's کے اندر اور کس کے اندر pregnancy میں physiological ہوتی ہے اور pathological کس کے اندر ہوتی ہے ہمارا material regurgitation ڈس کے اندر آواز آرہی بچوں پھر سے یہاں آواز break ہو رہی ہے ہلو آواز آرہی ہے آواز پہ نہیں کٹ رہی تربولنس والی لائن کا کیا زیمین ہے تربولنس ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کا بلڈ فلو کونس ہے لیمنار آرہا ہے کہ تربولنس والا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا تربولنس والا ہے تو اس پیشنٹ کے اندر بھی pathological سنیں گے اس کے اندر بھی hypertrophy زیادہ سے زیادہ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اگر وائس آ رہی ہے تو اے ویو میں نے آپ کو بتا دی کب بنتی ہے جب ویٹریہ کونٹریکٹ کرتا ہے اس کے بعد سے اے ویو بند رہی ہوتی ہے سی ویو میں نے آپ کو بتایا تھا جب ورائیٹ پینٹکولر کونٹریکشن ہوتی ہے جب آپ کے ویل بند ہو رہے ہوتے ہیں سی ویو آپ ویوز آپ مجھے بتائیں آپ نے یہ ساری پڑھیں ہیں ویوز ٹھیک ہے یہ جس سی ویو تھی ہم کس کے اندر دیکھتے تھے وی ویو کس کے اندر دیکھتے تھے بچوں ساری باتیں وہی لکھی ہوئی ہیں اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لیجے گا اس میں نا اس نے بچوں دو سے تین ویو ایکسٹرہ بتائی ہوئی ہیں ایک بتائی ہے وی ویو ہالانکہ ہم نے یہ پڑھی ہے وی ویو کب بنتی ہے جب ہمارا رائٹ ایٹریل پریشر انکریز کرتا ہے دیکھیں یہ ہارٹ ہے نا ہمارا رائٹ ایٹریل یا لیفٹ ایٹریل کا پریشر کیا ہے انکریز کرتا ہے جب بڑھتا ہے کیوں دب ہمارا رائٹ یہ ٹائک ایسفیڈر میٹرل گیل کلوز ہوتا ہے اور جب یہ فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے نا اس کے اندر ہم وی ویو دیکھتے ہیں وائے ویو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں وائے ویو میں سے ایم سی کیوز آتا ہے کہ وائے ویو کیا ہوتی ہے بچو وائے ویو میں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ وائے ویو کے اندر بچو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو رائٹ ایٹریل سے بلڈ دینا وہ زیادہ سے زیادہ رائٹ وینٹرکلر کے اندر جاتا ہے جب رائٹ ایٹریل سے زیادہ سے زیادہ رائٹ وینٹرکلر میں بلڈ جاتا ہے اس کیس میں ہم وائے ویو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک کوسٹن آتا ہے یہ پیتھلوجیکل کس کے اندر ہوگی ویو تو آپ نے بچو بتانا ہے کہ کارڈک ٹیمپونیڈ والے پیشنٹ کے اندر اب کچھ بچے ایسے ہیں ان کو نہیں پتا کہ کارڈک ٹیمپونیڈ کیا ہوتا ہے کارڈک ٹیمپونیڈ بچو وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب آپ کے ہارٹ کے اندر نہ فلویڈ اوورلوڈ ہو جائے ٹھیک ہے جب آپ کے ہارٹ کے اندر فلویڈ اوورلوڈ ہو جائے گا تو جو رائٹ ایٹریل سے بلڈ ہے وہ رائٹ وینٹکولر کے اندر نہیں جا سکے گا کیونکہ ہارٹ تو پورا آپ کا فلویڈ سے بڑا ہوا بلڈ سے بڑا ہوا ہے تو اس کے اندر وائے ویو ایپسنٹ ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ آگی کہ وائے ویو ایپسنٹ ہوگی اس کے اندر پوائنٹ کلیر ہے ٹھیک ہے جی فلویڈ اکوملیٹ ہوتا ہارٹ کے اندر کچھ بچوں کو کارڈک ٹیمپونیڈ کا پتا تھا کچھ کو نہیں پتا بچوں جس کو نہیں پتا وہ صرف ابھی ڈیزیز کا نام یاد رکھ لے جب ہم پیتھولوجی میں اس کے اندر پیتھولوجی کے اندر پڑھیں گے کارڈک ٹیمپونیڈ پھر آپ نے مجھے بتانا ہے وہاں پہ جی یہاں پہ وائے ویو ایپ پروڈیوز ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کینن شیپ ہوتی بچوں کینن ویو کی ٹھیک ہے یہ وہی ای ویو ہی ہے ای ویو کوئی کینن ویو اس نے یہاں پہ ای ویو کے اندر مینچن کی ہو گیا یہاں تک کسی کا کوئی بھی کوششن ہے تو پوچھ لے کینن شیپ ہوتی ہے یہ شیپ بتائیو اس نے اس کو گوگل پہ جا کے دیکھ لو یہ کینن ویو شیپ کون سی ہوتی ہے یہاں تک لے رہے یہاں میرے رہے نیٹ بار بار بھتنگ کر رہے کسی کا کوئی کوششن یہاں تک یہاں بہت تو نہیں ہو رہا ہے تکیر کوئی باقی ہی سنا دو یار یہ سپلٹنگ پڑھ لیں چار سے پانچ منٹ کا ٹاپک ہے سپلٹنگ اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ٹھیک ہے سپلٹنگ بس پڑھ لیں یہاں تک اگر آپ کو سمجھ میں آگی تو آپ نے نوٹس پناہ لیا تو پھر آپ کے لئے یہ مشکل نہیں ہے ہم بس پانچ منٹ اور دے دیں سپلٹنگ پڑھ لیں اچھا اب یار بس پانچ منٹ دے دیں سپلٹنگ پڑھ لیں سب دسکشن کب کرنی ہے یہ اجود آپ کو سر بتائیں گے کہ کب کرنی ہے دسکشن مجھے آج انہوں نے کرا تھا یہ بڑے ٹاپک کروانے ہیں تو میں آپ کو کروا دوں ٹھیک ہے یار مجھے سر عزبی اللہ نے بولا تھا کہ آپ نے آج یہ ٹاپک دونوں کمپلیٹ کروانے ہیں تو بس پانچ منٹ مجھے اور دے دیں موسیقی 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 موسیقی